حکومت نے تمام وزارتوں کے لیے اداف مقرر کر دیئے کمرشل بینکس کے ساتھ پی آئیے کے معاملات خوش اسلوبی سے تیپ آگئے پی آئیے کی نچکاری کامل تیزی سے جاری ہے وفاق وزیر اطلاعات اطاولہ تارڑ کی پریس کانفرنس کہا وزیراعظم نے وزارتوں کو آئیم ایف اہداف پورا کرنے کا حدف دے دیا ہے وزیر خزانوں کو قرزوں کی ریسٹریکچرنگ اور مہنگائی میں کمی لانے کا حدف دیا ہے وزارت تجارت کو خسارے میں کمی کا ٹارگٹ دیا گیا وزارت داخلہ کو غیر قانونی اسلحے کے خلاف کریک ڈاؤن کا حدف دیا گیا خود احتسابی کا بھی نظام وضع کیا گیا ہے ایف بی آر کی ڈیڈیٹائزیشن ہوگی بلا وجہ چلنے والے اداروں کو دوسرے اداروں میں زم کریں گے وزیراعظم کو دوسروں سے کام لینا آتا ہے پی ٹی آئی نے آصفہ بٹو کی فتح کو جان بوچ کر متنازے بنایا پی ٹی آئی کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا انتخابی عمل بلکل درست تھا ہم نے کسی امیدوار کو اغوا نہیں کیا الزام غلط ہے جی ڈی اے اور دیگر جماعتیں پہلے ہی الیکشن سے فرار ہو گئیں آصفہ بٹو کی بڑی لیڈ سے جیت کی امید تھی صبح وزیر سعید غنی اور دیگر کی پریس کانفرنس بابر آزم اکبربر قومی ٹیم کے کپتان مقرر بابر آزم وانٹے اور ٹی ٹونٹی ٹیم کے کپتان ہوں گے چیئرمنٹ پی سی بی نے سیلیکشن کمیٹری کے متفقہ فیصلے کی منظوری دے دی بابر آزم کی کپتانی میں پاکستان اکتر ٹی ٹونٹی ماتز میں سے بیالیس ماتز جیتے اور تئیس میں شکست ہوئی بابر آزم گزشتہ سال نومبر میں کپتانی سے دسبردار ہو گئے تھے بابر آزم باون ٹیسٹ، ایک سو سترہ وانٹے اور ایک سن نو ٹی ٹونٹی ماتز میں پاکستان کی نمائندگی کر چکے سینٹ کے اٹھالیس خالی نشستوں میں سے اٹھارہ پر امیدوار بلا مقابلہ منتخب باقی تیس نشستوں پر انتخاب دو اپریل کو ہوگا خیبر پختون خواہ کی گیارہ نشستوں پر سینٹ انتخاب خطرات سے دو چار سبائی حکومت مقصود نشستوں پر منتخب اراکین سے حلف نہ لینے پر بدستور بازد الیکشن کمیشن پہلے ہی تنبیہ کر چکا کہ اگر اراکین کو حلف نہ دلوایا گیا تو کمیشن خیبر پختون خواہ کی حد تک سینٹ الیکشن ملتوی کرنے پر مجبور ہوگا سبائی حکومت معاملے پر سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر چکی الیکشن کمیشن نے امیدواروں کی حتمی فیرز جاری کر دی سینٹ کے خالی تیس نشستوں کے لیے انسٹ امیدوار میدان میں ہے سن کی بارہ خیبر پختون خواہ کی آرہ پنجاب پانچ اور اسلامباد کی دو نشستوں پر مقابلہ ہوگا وفاقی کابینہ نے جڈجز کے الزامات پر انکواری کمیشن کی منظوری دے دی سابق چیف جسس سپریم کورٹ جسس ریٹائر تصدق حسین جلانی کمیشن کے سربراہ ہوں گے کمیشن اسلامباد ہائی کورٹ کے چھے ججز کے الزامات کی تحقیقات کرے گا ساٹھ روز میں تحقیقات مکمل کرنا ہوں گی وفاقی کابینہ نے انکواری کمیشن کے ٹی او آر کی بھی منظوری دے دی کمیشن ججز کے خط میں آئید الزامات کی مکمل چانبین کرے گا کمیشن تائین کرے گا الزامات درست ہیں یا نہیں انکواری کمیشن تائین کرے گا کہ کیا کوئی اہلکار براہ راست مداخلت میں ملوث تھا کمیشن حقائق کی بنیاد پر کسی ایجنسی محکمے یا حکومتی ادارے کے خلاف کاروائی تجویز کرے گا کمیشن انکواری کے دوران ضروری سمجھے تو کسی اور معاملے کی بھی جانچ کر سکے گا علامیہ جاری کابینہ نے خط میں ایگزیکٹیو کی مداخلت کے الزام کو مسترد کر کے نامناسب قرار دے دیا دنصور پاکستان میں تیہ کردہ تین ریاستی اداروں میں اختیارات کی تقسیم کے اصول پر پختہ یقین رکھتے ہیں کابینہ آرکین کا موقع پاکستان بار کاؤنسل نے پی ٹی آئی کا چیف جسٹس سے اس صفح کا مطالبہ مسترد کر دیا جسٹس تصدق جلانی پر مشتمل کمیشن خوشائند قرار پاکستان بار چیف جسٹس اور عدلیہ کے ساتھ ہے کسی ادارے کو بھی عدلیہ میں مداخلت کا اختیار نہیں جس کو تحفظ فراہم کرنا ریاست کے ذمہ داری ہے پاکستان بار کاؤنسل کا علامیہ پنجاب بار کاؤنسل نے بھی تصدق جلانی کی بطور سربراہ تحقیقاتی کمیشن نامزدگی خوشائند قرار دے دی تصدق حسین جلانی غیر متنازع اور دیانتدار جج ہیں امید ہے وہ خیر جانب درانہ معاملے کی انکوائری کریں گے وائس چیرمن پنجاب بار سپریم کورٹ بار کا بھی تصدق جلانی کی سربراہی میں انکوائری کمیشن کا خیر مقدم تصدق حسین جلانی کی شخصیت پر کسی کو بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے سدار سپریم کورٹ بار شہزاد شاکت بلوچستان کی وقالہ تنظیموں نے مشترکہ طور پر حکومتی کمیشن کو مصطرت کر دیا کسی بھی ریٹائر جج کی سربراہی میں قائم کمیشن قابل قبول نہیں وقالہ تنظیموں کا علامیہ لاہور ہائی کورٹ بار نے انکوائری کمیشن مقرر کرنے کے فیصلے کو مصطرت کر دیا سپریم کورٹ کے حاضر سرویس ججز پر مشتمل بینچ معاملے کی سماعت کرے ہائی کورٹ بار کا مطالبہ اینکہ انصاف نے جسس ایٹار تصدق جلانی کے سربراہی میں انکوائری کمیشن کو مصطرت کر دیا صرف حاضر سارویس ججز کا کمیشن بنایا جائے میمو گیٹ اور الیکشن انکوائری کمیشن طرز پر کمیشن بنایا جائے میمو گیٹ اور الیکشن انکوائری کمیشن کو اس وقت کے چیف جسس ناصر الملک نے ہیڈ کیا تھا بریسٹر گوہر علی خان نو مائے کے کردار انجام کو پہنچنے لگے گجراوالا کینٹ میں نو مائے کو توڑ پھوڑ کا مقدمہ ایٹی سی نے گرفتار تمام اکاون مجرموں کو پانچ پانچ سال قید کی سزا سنا دی مجرموں میں ایم پی اے کلی ملابی شامل مقدمے میں پی ٹی آئی کے اکاون کارکن گرفتار ہیں انصلاح دہشتگردی عدالت کے جاج نتاشا نسیم سپرا نے فیصہ سنا دیا گرفتار تمام اکاون مجرموں کو مختلف دفعات کے تحت سزا سنائی گئی نو میں واقعات میں ملوث مجرمان کو پہلی بار سزا ہوئی ہے ریویو نو میں اضافہ کمیشن حکومت نے تاجروں پر نیا ٹیکس لگا دیا تاجر دو سپیشل پروسیجور دوہزار چوبیس کا نوڈفیکیشن جاری نئی ٹیکس سکیم کا اطلاق تاجروں اور دکانداروں پر ہوگا یکم ایپرول سے تاجروں اور دکانداروں کی ریجسٹریشن ہوگی کراچی لاہور پشاور آولپنڈی اسلام آباد اور کوئٹا میں ریجسٹریشن کی جائے گی مہانہ ایڈوانس انکم ٹیکس کی پہلی وصولی پندرہ جولائز سے ہوگی چھوٹے تاجروں، دکانداروں، ہول سیلرز، ریٹیلرز پر سکیم کا اطلاق ہوگا تاجروں اور دکانداروں کے لیے کم از کم ایڈوانس ٹیکس بارہ سو روپے ہوگا یکم ایپرل سے پیٹرل مہنگا ہونے کا امکان پیٹرل کے قیمت میں دس روپے فی لیٹر اضافہ متوقع پیٹرل کی نئی قیمت دو سو نواسی روپے ساٹھ پیسے فی لیٹر ہو سکتی ہے دیزل کے قیمت میں دو روپے فی لیٹر کمی کا امکان پولیس پتنگ بازی روکنے میں ناکام لاہور میں خونی کھیل جاری دور پھرنے سے دو افراد زخمیں نشتر کالونی میں وابدہ ملازم پتنگ کی دور پھرنے سے زخمی ہوا ریزوان کی گردن پر زخم آیا حالت خطرے سے باہر مارل ٹاؤن میں گلے پر دور پھرنے سے شہری زخمی ہو گیا اٹھائیس سالہ عادنان کو اسپطال منتقل کر دیا گیا وزیر علا پنجاب مریم نواز کا واقعات کا نوٹس انسپیکٹر جنرل پولس سے ریپورٹ طلب کر لی پتنگ بازی کے خونی کھیل کو ختم کریں گے شہری ذمہ داری نبھائیں اور پتنگ بازی کے خاتمے میں معاونت کریں مریم نوازی گفتگو کمیشنر کراچی نے شہر میں پتنگ اڑانے پر پابندی آیت کر دی پتنگ بنانے اور فروغ کرنے پر بھی دفعہ 144 کے تحت پابندی آیت یہ حکومت پانچ سال چلے گی دوبارہ الیکشن نہیں ہوں گے ہم حکومت میں نہیں ہیں لیکن ہم اس حکومت کو چلائیں گے ہماری حکومت سندھ اور پنجاب میں نولی کی حکومت ہے حکومت کچھ غلط کرتی ہے یا غلط فیصلے لیتی ہے تو ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے ججز کے خط کے حوالے سے کمیشن قائم کیا گیا حاصل ساویس جج بھی تحقیقات کرے گا تو کمیشن کے لئے کرے گا پی پی رہنماں قمر زمان کائرہ کی نیوز کانفرنس وزیراعلا مدیم نواز کی سترہ پنجاب مہم کی ایک ماہ کی ڈیڈ لائن ختم کئی شہروں میں صفائی کی صورتحال میں زیادہ وہتری نہ آسکی پیسل عباد میں صفائی سترائی اور سیورج کے مسائل جھونکے توں انتظامیہ حکومتی اہداف حاصل کرنے میں ناکام رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کا آخری دن اور اتوار کی چھٹی ایچ چھوپنگ کے لئے ہفتے کی رات لوگوں کی بڑی تعداد نے بازاروں کا رکھ کیا کسی نے میٹنگ جھوٹے خریدے تو کسی نے جیولری اور چھوڑیاں بچھلی کی لوڈ شیڈنگ سے پریشان درزیوں نے بکنگ بند کر دی ایمرجنسی میں کپڑوں کی صلائی کی منمانی ریٹ مقرر گجرہ مالا میں درزی بارہ سو روپے سے سلنے والے سوٹ کے لئے تین ہزار مانگنے لگے شہریوں اور درزیوں کے درمیان صلائی ریٹ پر بہت سو تقرار سعودی عرب میں رمضان المبارک کے آخری عشرے کا آغاز ہزاروں مسلمان اعتقاف بیٹھ گئے مسجد الحرام میں تین ہزار افراد اعتقاف میں بیٹھ گئے پانچ سو خواتین بھی شامل مسجد نوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں چار ہزار کے قریب مرد و خواتین اعتقاف میں بیٹھے ملک بھر میں آج لاکھوں فرزندان اسلام اعتقاف میں بیٹھیں گے اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں مسیحی آج ایسٹر منا رہی ہیں لاہور سمیت ملک بھر کے گرجہ گھروں میں خصوصی عبادات ملکی سلامتی اور خوشحالی کے لئے دعائیں صدر مملکت اور وزیر آسم کی ایسٹر پر مسیحی برادری کو مبارک بات